تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں تو مسلمانوں کی سائنس اور تقنیقی میدان میں کامیابیاں ان کے علم کی بے پایاں تلاش کی کابشوں کی گواہ ہیں جب ہم اس باب میں غور کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف انفرادی کارناموں کی کہانیاں دکھائی دیتی ہیں بلکہ ایک اجتماعی کوشش ہی نظر آتی ہے جس نے انسانیت کو ترقی کی راہ دکھلائی آج کی قسط میں اور آنے والی ایک ساتھ میں جو ہم تلاش کرنے جا رہی ہیں وہ صرف چھلکیاں ہیں ان مناظر کی جھلکیاں جو مسلمان سائنسدانوں نے سائنس اور تقنیق کے منظر نامے بر شاندار انداز میں تخلیق کی یہ کہانیاں مکمل نہیں ہیں لیکن علم اور جدت کی ان روایات کو سرہانے کے لیے کافی ہیں جو اسلامی دنیا میں پروان جڑی الجبر سے لے کر فلکیات تک، ٹپ سے لے کر دھات سازی تک مسلمان علماء نے نا صرف ماضی کی تہذیبوں سے وراست میں ملے علم کو محفوظ کیا اور اس میں اضافہ کیا بلکہ علم کی نئی جہتوں کو دریافت بگ لیا ان کا کام ایک ایسی تہذیب سے وابستہ ہے جو حقیقت میں علم کو اہمیت دیتی ہے جو مستقبل کی نسلوں کے لیے متاثر کن ہے جیسے جیسے ہم ماضی بر غور کرتے ہیں ہم ان کارناموں کو موجودہ سائنس اور تقنیق کی بنیاد کے اہم ستون کے طور پر پہچاننے لگتے ہیں ایک شاندار دور کی وراست جو ہماری راہوں کو روشن کرتی رہی ہے اسلام کے آغاز سے پہلے عربوں کو تاریخ اور جغرافیہ کی صرف بنیادی سمجھ بوچھ تھی ان کی معلومات مقامی قبائل اور ان کے علاقوں کی تاریخ تک محدود تھی تاہم اسلام کا ظہور ایک نقطہ انقلاب ثابت ہوا یہ صرف ایک مذہب نہیں تھا یہ ایک نظریہ تھا جو علم کی تلاش کو فروغ دیتا تھا اور افراد کو سوچنے اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا تھا اسلام اپنے پیروکاروں کو دنیا سے تعامل کرنے کا حکم دیتا ہے مسلمانوں کو دوسروں سے مل کر اسلام کا پیغام دور دور تک پھیلانے کی ترغیب دی گئی اس مہم کو نہ صرف روحانی بلکہ مادی صلاحیتوں کی بھی ضرورت تھی مسلمانوں کو واضح ہدایات تھی تلاش کرو حاصل کرو اور پھیلاؤ علم کو حاصل کرنے کا جنون تعامل کا شوق اور جدت کی تلاش نے نہ صرف بے مثال کامیابیوں کے دور کی بنیاد رکھی بلکہ ان ترغیبات نے سائنسی اور تقنیقی کامیابیوں کے لیے عامل کا کام کیا ایک تہذیب جو کبھی ستاروں کے ذریعے رہنمائی لیتی تھی اب نئی بلندیوں تک پہنچی جو نہ صرف ریگستانوں کے پار بلکہ تاریخ کے صفحات میں بھی نئے راستے بنانے لگی اسلام کی ابتدا سے ہی مسلمانوں میں تحقیق اور جستجو کا جذبہ اُبھرنے لگا مسلمانوں نے جزیرت العرب اور اس سے باہر تبلیغ، تجارت اور جہاد کے جذبے سے بھرپور سفر کیے سفر کی مشکلات کے باوجود جبکہ صرف جانوروں کے ذریعے سفر ممکن تھا اور بقائدہ سڑکیں بھی نہیں تھی مسلمانوں نے وسی میدانوں، ناہموار پہاڑوں، خمدار دریاؤں، وسی سمندروں، گھنے جنگلان اور لا متناہی سہراؤں کو عبور کیا چاہے حج کی مقدس زیارات ہو یا تجارت میں مشغول ہونا ہو یا اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ہو ہر سفر نئی زمینوں کی سماجی، سیاسی، تاریخی، جغرافیائی، اقتصادی اور ذریعی حالات کے بارے میں قیمتی بصیرت اور علم واپس لایا جمع کردہ معلومات نے تاریخ اور جغرافیہ جیسے علوم کے لیے مضبوط بنیادے رکھی اسلام کی آمد سے بہت پہلے قدیم عربوں کو طبعی اور تجرباتی علوم سے اپنے مشاہدے کی بنا پر آگاہی حاصل تھی انہوں نے نا صرف اپنے سہراؤں میں پھرنے والے جانوروں جیسے کہ گھوڑوں، اونٹوں اور بھیڑوں کا بغور مطالعہ کیا بلکہ مقامی پودوں کے متعلق بھی آگاہی حاصل کی اور یہ جاننے میں کامیاب ہوئے کہ ان کا طبعی استعمال کیا ہے قدیم عربی عدب میں جس طرح انسانوں اور جانوروں کے مخلف داخلی اور خارجی آزا کا ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو علم الاعزا سے اچھا یارانہ تھا ان کا علم صرف حیاتیات تک محدود نہیں تھا بلکہ فلکیات اور موسمیات کی بھی سمجھ بوچ تھی انہوں نے ستاروں کا مشاہدہ کیا سیاروں کی حرکتوں کو ڈھونڈا اور موسمی اتار چڑھاؤں کو پہچانا اس کے علاوہ ان کے درمیان فنون اور دستکاریوں کی ایک روایت پروان چڑھی ان کے تمدن میں ماہر گھوڑوں کی افضائش اور اونٹوں کی پرورش شامل تھی ونہا صرف ان کی بقاہ کے لیے ضروری تھی بلکہ یہ ان کی حکمت کی گواہی دیتی ہے مشاہدے اور علم کی یہ قابلیت ہی اسلام کے ظہور کے بعد عربوں کے لیے نئے علوم تک پہنچنے کا پل ثابت ہوئی غیر ملکی علمی احساسوں کو قابل فہم بنانے کے لیے ضروری تھا کہ موجود متن کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے عربی زبان جو کہ اپنی لچک اور ذرخیزی کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس نے ان نئے علوم کے لیے ضروری استلاحات کو بغیر کسی مشکل کے فراہم کیا یہاں مقصد صرف ترجمہ کرنا نہیں تھا بلکہ منتقل ہونے والے علم کو آگے بڑھانا اور بہتر بنانا مقصود تھا یہ کوشش نہ صرف ثقافتی اور لسانی خلیج کو پر کرنے میں مددگار ثابت ہوئی بلکہ مستقبل کی علمی پیشرفتوں کے لیے بھی اس نے بنیاد فراہم کی جس کا اسلامی دنیا اور عالمی برادری پر دیر پا اثر رہا اسلامی سنہری دور میں مسلم دنیا میں مدرسوں کا ایک جال بچھ لیا جنہوں نے سائنسی علوم کے تراجم اور ان کی حفاظت کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کیا عباسی خلفہ خصوصاً المنصور اور المامون کے دور میں ان علوم نے بہت بذیرائی حاصل کی دسویں صدی کی اختتام تک ان کوششوں نے سمر آور نتائج دیئے جس نے عالمی سائنسی علم میں قابل ذکر حصہ ڈالا مختلف نسلی اور مذہبی پس منظر سے تعلق رکھنے والے مترجمین خود اس علمی جستجو کے کثیر الثقافتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جیسا کہ نوبخ احوازی جو کہ فارسی تھے محمد ابن ابراہیم الفرازی جو کہ ایک عرب تھے حنین ابن اسحاق جو کہ ہیرہ کے ایک نستوری عیسائی تھی ان کے ترجموں نے تہذیب و تمدن کے نئے ملاب سے اسلامی دنیا کو متعارف کر آیا جس نے اسلامی علمی روایات کو نہ صرف ذرخیص کیا بلکہ مستقبل کے لیے ایک مربوط علمی راہ بھی ہموار کی مسلمان علماء نے ماضی کے ان علوم کو صرف کتابوں کے تراجم تک محدود نہیں رکھا بلکہ وہ اس میں فعال شراکتدار کے طور پر شریک ہوئے انہوں نے ان علوم سے حاصل ہونے والے نتائج کو تجرباتی تصدیق کے بعد قبول کیا اس عملی تجربہ کاری میں ان کے مجرد خیالات اور نظریات نے اہم کردار ادا کیا یہ مسلمانوں کی عملی نکتہ نظری اور بصیرت ہی تھی جو مستقبل میں اہم پیشرفتوں کا باعث بنی جس نے نئے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد بھی رکھی اور جو نئی ایجادات اور دریافتوں کا سبب بھی بنی مسلمان سائنسدانوں نے نہ صرف سائنس کی طبیعتی اور کیفیاتی پہلوں پر مہارت حاصل کی بلکہ اس کے ریاضیاتی یا کمیاتی امور پر بھی کمال حاصل کیا ان کے گہرے مشاہدے اور دقیق حسابات نے سائنسی علوم میں نئی زندگی پیدا کی مثال کے طور پر ابن خرداز زبا جس نے مسلم دنیا میں مختلف مقامات کے ارزبل اور طولبل کا بغار تائین کیا جن کی مدد سے جغرافیائی نقشوں کو درست کیا گیا اسی طرح البیرونی جو کہ مسلم سائنس کی ایک بڑی شخصیت ہیں انہوں نے مختلف مادوں کی مخصوص کشش سکل کا تائین کیا جس نے مستقبل میں علم الطبیات اور علم القیمیہ میں پیش رفت کی راہ ہموار کی ان کے کام نے آئندہ نسلوں کے لیے تحقیق کی مضبوط بنیادیں فرام کی جس نے موجودہ علمی تحقیقی طریقہ کار کو متاثر کیا اسلامی سائنس کے سنہرے دور میں قیمیہ، طبیات اور طب کے شعبوں نے بہترین آراستہ تجربہ گاہوں میں سخت تجربات کیے امراض کی تشخیص اور جراحت کے لیے اسپطالوں میں منظم طریقے سے ضروری تجربات کیے گئے جنہوں نے جدید طبیعی عمل کو آگے بڑھانے میں مدد دی یہ اسپطال صرف شفا کے مراکز ہی نہیں تھے بلکہ سائنسی تحقیق اور نو آوری کے مراکز بھی تھے ستاروں کے متعلق کو آگے بڑھانے کے لیے دمشق، بغداد اور نشاپور جیسے اہم شہروں میں فلکیاتی مشاہدات کے لیے رسدگاہیں قائم کی گئے یہ رسدگاہیں کائنات کے علم اضافہ کرنے میں نہایت موثر ثابت ہوئیں ان تمام کوششوں نے سائنسی تجسس کی ایک مراس قائم کی جو آج بھی عالمی سائنسی برادری کو متاثر کر دی طب کے شعبے کی بات کی جائے تو مسلمانوں نے عملی تعلیم کے ذریعے علم العذا میں بھی نمائع پیش رکھتی لہٰذا انسانی جسم کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے لاشوں کی چیر پھاڑ کے منظم انتظامات کیے گئے تاکہ طالب علموں کو عملی تعلیمی تجربہ فرام کیا جا سکے اسپطال جہاں طبیع تعلیم دی جاتی تھی وہاں درسگاہوں کو ایسے انداز میں منظم کیا گیا کہ اصول اور عملیت کے درمیان کوئی خلیج باقی نہ رہے طلبہ کو عمل جراحت کا عملی مظاہرہ دکھایا جاتا تھا تاکہ ان کا قیاسی علم ایک عملی علم میں تبدیل ہو جائے گیارویں اور بارویں صدی عصوی میں مسلم دنیا میں خواندگی کا میار آلہ درجے کا تھا جس نے ایجادات اور دریافتوں کے سنہری دور کی بنیاد رکھی اس کی ایک چھلک اسلامی قانون کے ایک ممتاز عالم اور کاہرہ کے جج شہاب الدین القرافی کی جانب سے بسریات جسے انگریزی میں آپٹکس بھی کہا جاتا ہے کہ میدان میں انقلابی کام سے نظر آتی ہے انہوں نے شعبے کا گہرائی سے جائزہ لیا اور پچاس کے قریب مسائل کا حل پیش کیا ان کی تحقیقات نے نہ صرف بسریات کے میدان کو ترقی دی بلکہ علمی اور عملی تناظر میں شعبے کے مابین فرق کو کم کرنے میں بھی مدد دی اسلامی حکمرانی کے دور میں سائنسدانوں نے نہ صرف سائنس کے علمی کارناموں میں روزانہ نئے نقش سب کیے بلکہ جو کچھ بھی وہ دریافت یا ایجاد کرتے اس کو تقنیقی اختراعات میں بھی بخوبی استعمال کیا کرتے تھے مسلمانوں نے ستاروں کا گہرہ مشاہدہ کیا اور ان کا تفصیلی نقشہ فرام کیا جس نے بحری اور زمینی سفر کے لیے نئی راہیں دریافت کی ابن یونس نے وقت کی زیادہ درست پیمائش کے لیے پینڈولم کا استعمال کیا جس کے باعث سات شناسی میں اہم پیش رفت ہوئی اسی طرح ابن سینہ نے ہوا کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے حرارت پیما یعنی ائر تھرمومیٹر کا استعمال کیا جس سے جدید موسمیاتی سائنس میں تحقیق کی نئی راہیں کھولی مسلمانوں کی انقلابی تقنیقی خدمات میں قاغذ کتب نمہ بارود بندوقیں غیر نامیاتی تہذاب اور الکلائن بے سے شامل ہیں ہر ایک اجاد وہ دریافت نے انسانی تہذیب میں انقلاب برپا کیا مسلم سائنسدانوں نے الجبرہ کو ریاضی کی ایک بنیادی شاخ میں تبدیل کر دیا الجبرہ کا نام عربی لفظ جبر سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے بحال کرنا یا مطابقت پیدا کرنا انہوں نے مستوی اور قروی مسلسیات جنہیں انگریزی زبان میں پلین اینڈ سفیریکل ٹرگنومیٹری بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی نمائی ترقی کی اور اسے فلکیاتی مطالعات میں استعمال کیا جس سے خلاقی حدود کو سمجھنے میں مدد ملی تجرباتی سائنس کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے مسلمان علماء نے علم نجوم کو فلکیات سے واضح طور پر الگ کر دیا انہوں نے فلکیات سے متعلق اپنے مطالعات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنایا جو ستاروں کے انسانی تقدیر پر اثر کو رد کر دی ہیں اور اس اثر نے فلکیات کو خرافاتی عقائد سے آزاد کر کے ایک خالص سائنس میں تبدیل کیا یورپی زبانوں میں استعمال ہونے والے بے شمار عربی الفاظ اور سائنسی استلاحات جدید سائنس میں مسلم علماء کی دیر پا شراکت کے زندہ نشان ہیں زبانوں کے علاوہ دنیا کے بڑے کتب خانوں میں کتابوں کے وسیع مجموعے اسلامی ذریع دور کی نوادرات سے بھرے اجائب گھر اور صدیوں پہلے تعمیر کیے گئے مساجد اور محلات کی شاندار تعمیرات بھی اسی ثقافتی ورثے کی گواہی دیتی ہیں یہ تعمیرات نہ صرف امدہ دستکاری اور غیر معمولی تعمیراتی قابلیت کی نمائش کرتی ہیں بلکہ مسلم تحزیبوں کی عالمی تاریخ پر گہرے اثر کی خاموش گواہ بھی ہیں ہر کتاب، نوادرات اور عمارت ایک داستان سناتی ہے نوعاوری، ثقافت اور علم کی منتقلی کی داستان جس نے مختلف ادوار میں مختلف برعازموں میں تحزیبوں کو شکل دی ہے آج جورپی زبانوں میں استعمال ہونے والے بے شمار الفاظ کی جڑیں عربی زبان سے محوظ ہیں جو مغربی دنیا پر عربی علم کے گہرے اثر کو ظاہر کرتی ہیں مثال کے طور پر انگریزی میں سائفر اور فرانسیسی میں شفقے کا لفظ عربی صفر سے محوظ ہے جس کا مطلب خالی ہے اصل میں یہ اسطلاح ایک ایسے عدد کی تفصیل بیان کرتی ہے جو دس کنا قیمت بڑھانے کے لیے دوسری عدد کے دائیں طرف لکھا جاتا تھا کیمیا میں الکلی ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو تیزاب کے ساتھ رد عمل کر کے نمک بناتا ہے یہ اسطلاح عربی زبان القلی سے محوظ ہے اس کے علاوہ فرانسیسی لفظ اسکادر اور انگریزی لفظ اسکادرن دونوں فوجی دستے کو ظاہر کرتے ہیں یہ عربی میں اسکریہ سے محوظ ہیں جس کا استعمال اسی معنی میں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایڈمیرل کا لفظ جو ایک عالی بحری افسر کے لیے استعمال ہوتا ہے امیر الرحل سے محوظ ہے یہ الفاظ عربی زبان اور ثقافت کی دیر پا مراس کی چند مثالیں ہیں جو دکھاتی ہیں کہ ہماری عالمی تہذیبیں کس قدر گہرائی سے بہم مربوط ہیں عربی سے دیگر زبانوں میں ترجمے کے دوران بہت سے مسلمان علماء کے نام تبدیل ہو گئے جس سے عام افراد میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ یورپی غیر مسلموں کے نام ہی ہیں مثال کے طور پر جراہی کے آلات اور تقنیق کے ماہر ابو القاسم الزہراوی مغربی دنیا میں البقاسیز کے نام سے معروف ہیں اسی طرح معروف فلقیاددان محمد ابن جابر ابن سنان البطانی جنہوں نے صورت کی گردش کے لحاظ سے شمسی سال کے حسابات کو مزید بہتر بنایا یورپی مطن میں البطانیوس کے نام سے جانے جاتے ہیں مزید برا فلزفی اور سائنسدان ابو علی بن سینہ جو اپنی وسیع طبی تحریروں کے لیے معروف ہیں لاتینی نام ایوی سینہ کے ذریعے وسیع پیمانے پر پہچانے جاتے ہیں یہ تراجم علم کے اشتراک کے لیے بہت ضروری ہیں تہام ان اثر انگیہ شخصیات کے ناموں کی تبدیلی نے پسے پردہ اسلامی وراثت کو دھنلا دیا مسلمانوں میں موجود تحقیق کی جستجیو اور ان کے تیار کردہ سائنسی تحقیق کے طریقے کار نے جدید سائنس کی تشکیل میں ایک قلیدی کردار ادا کیا ریاضی سے لے کر ٹپ تک ان علماء کے تیار کردہ طریقے کار اپنے وقت کے لیے نہ صرف جدید تھے بلکہ مستقبل کے سائنسی کارناموں کے لیے مضبوط بنیادیں بھی رکھتے تھے آج جب ہم دنیا بھر کے جدید سائنسی منظرنامے کو دیکھتے ہیں تو ہم ان ابتدائی کارناموں کے مستقل اثرات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سائنسی تحقیق کے طریقے کار پر مسلسل اثر انداز ہو رہے ہیں